بچوں کلاس فورت آج ہمارا ٹوپک ہے باشا اور بیار کرن ٹھیک ہے منوشیے ایک سماجک پرانی ہے وہ سماج میں رہتا ہے سماج میں رہتے ہوئے وہ اپنے وچاروں وہ بھاووں کو دوسروں کے سامنے پرکٹ کرتا ہے وہ دوسروں کے بھاو اور وچار سنتا ہے یا سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کاریاں جس مادیم سے ہوتا ہے اسے ہی ہم باشا کہتے ہیں کیسے جیسے کلاس میں ٹیچر پڑھا رہی ہے اب جیسے میں ہی پڑھا رہی ہوں تو میں کسی مادیم سے تو پڑھا رہی ہوں جیسے میں ہندی بول رہی ہوں تو یہ کیا ایک باشا ہے جس مادیم سے میں اپنی باتوں کو اپنے وچاروں کو آپ کے سامنے بھیج رہی ہوں یا آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیا ہے باشا ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنے بھاوی یا وچار جس مادیم سے بتاؤ گے وہ بھی کیا کہلائے گا باشا کہلائے گا ٹھیک ہے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ممی سے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے کسی سے بھی بات کرتے ہو تو وہ کیا ہوتی ہے بہتشاہ اب کسی بھی روپ میں کر سکتے ہو بول کر بھی کر سکتے ہو لکھ کر بھی کر سکتے ہو تو یہ دونوں ہی کس میں آئیں گے بہتشاہ میں آئیں گے اب کسی سے ناراج ہو گیا لڑائی جگڑا ہو گیا آپس میں بات نہیں کر رہے تو اپنی بات کو تو لکھ کے بتا رہے ہو پیس پہ تو وہ کسی مادم سے تو بتائی رہی ہو تو وہ کیا ہوگا بھاشا کہلائے گا تو بھاشا کسے کہتے ہیں اپنے بھاو یا بیچار دوسروں کو لکھ کر یا بول کر سمجھانا دوسروں کے بھاو یا بیچار سن کر اب بول کر بتائیں گے تو دوسرا سنے گئی اور لکھ کر بتائیں گے سمجھانا دوسروں کے بھاو یا بیچار سن کر یا پڑھ کر سمجھنا ہی بھاشا ہے ٹھیک ہے اگر چھوٹی پریباشا جاننا چاہے تو بھاشا کی بھاشا کی چھوٹی پریباشا کیا ہوگی کہ اپنے بھاو یا بیچار جسم آدھیم سے چھوٹی پریباشا کیا جاتے ہیں اسے بھاشا کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایزی سی بات ہے کہ ہم آپس میں بات جس مادم سے کرتے ہیں اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں بھاشا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھاشا کے کتنے روپ ہوتے ہیں بھاشا کے دو روپ ہوتے ہیں کون کون سے نمبر ایک ہے لکھیت بھاشا اور نمبر دو ہے موکھک بھاشا ٹھیک ہے لکھیت بھاشا میں جیسے کی شبد سے ہی پتا چلتا ہے لکھا ہوا موکھک بھاشا میں مکھ سے بولا ہوا کہ ہم اپنے ویچار اپنے ویچاروں کو لکھ کر بتانا وہ دوسرے کے ویچاروں کو سمجھنا ہی کیا ہے بھاشا ہے ٹھیک ہے اپنے ویچاروں کو ہم لکھ کر دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ دوسرے کے ویچاروں کو پڑ کر سمجھ رہے ہیں تو یہ کس میں آئے گا لکھیت بھاشا میں آئے گا ٹھیک ہے سمجھنا ہی کیا ہے لکھیت بھاشا ہے ٹھیک ہے کہ جب ہمیں کوئی اپنے ویچار لکھ کر ایک کاغس پر سلیٹ پر کوپی پر کہیں پر بھی لکھ کر دے دے اور ہم اس کے ویچاروں کو پڑ کر سمجھیں گے تو وہ کس میں آئے گا لکھیت بھاشا میں آئے گا جیسے ہم سمچار پتر پڑتے ہیں ہم پتر پتری کائے پڑتے ہیں ہم پست کے پڑتے ہیں تو وہ کسی کے لکھے ہوئے بھاو کو ہی سمجھتے ہیں تو وہ کس میں آتا ہے لکھیت بھاشا میں آتا ہے اب آگے ہیں موکھیک بھاشا موکھ سے موکھیک آرت ہے موکھ سے بول رہی ہوئی ٹھیک ہے اپنے ویچاروں میں بھاووں کو بول کر بتانا ویہ دوسرے کے بھاووں یا ویچاروں کو سن کر سن کر سمجھنا کس میں آتا ہے موکھیک بھاشا میں ٹھیک ہے اب لکھیت اور موکھیک بھاشا میں انتر کیا ہوا کہ لکھیت بھاشا میں تو لکھا ہوا ہم پڑیں گے اور موکھیک بھاشا میں بولا ہوا ہم سنیں گے ٹھیک ہے جیسے کی کسی کا بھاشن دینا یا ہمارا سننا ٹھیک ہے گانا سننا وہ کس کا روپ ہے وہ موکھیک بھاشا کا روپ ہے ٹھیک ہے باشا کیا ہے اپنے ویچاروں میں بھاووں کو دوسروں کو سمجھانا دوسروں کے بھاویے ویچار سمجھنا کون کون سا ہے باشا کے روپ لکت باشا اور موقع باشا ٹھیک ہے لکھ کر اپنی بات بتانا بول کر اپنی بات بتانا ٹھیک ہے ان کے علاوہ بھی باشا کا ایک اور روپ ہوتا ہے سانکیتک باشا یعنی جو بول نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا وہ بھی تو اپنے باتوں کو اپنے ویچاروں کو کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ کس مادیم سے بتاتے ہیں وہ اشاروں کے مادیم سے سنکیت کے مادیم سے تو وہ کس میں آئے گا وہ آئے گا سنکیتک باشا میں اشاروں دوارہ یا سنکیتوں دوارہ اپنی باشا کو بتانا ہی کیا ہے سنکیتک باشا ہے یدی ہم بول نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے تو بات تو کریں گے بینہ بات کیے تو اپنے بھا ویچار بتائی بینہ تو رہ ہی نہیں سکتے جو سنکیتک باشا مطلب جو بول نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا ان کے لیے کون سی باشا سنکیتک باشا اب ہم جانیں گے ویاکرن کے بارے میں اب ہے ویاکرن کسے کہتے ہیں ویاکرن کے دوارہ ہی ہم کسی بھی چیز کو شد روپ سے بولنا پڑھنا لکھنا سمجھ سکتے ہیں ہمارے لیے ویاکرن کا گیان ہونا بہت ضروری ہے جب تک ہمیں ویاکرن کے بارے میں پتا نہیں چلے گا ہم صحیح روپ سے پڑھنا لکھنا نہیں جان سکتے تو ویاکرن کیا ہے اس کی پریباشہ میں لکھیں گے کہ ویاکرن وحیش شاشتر ہے جس کے دوارہ ہم شد روپ سے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں کہ جب تک ہمیں ویاکرن کا گیان نہیں ہوگا تب تک ہم صحیح روپ سے صحیح ڈنگ سے پڑھنا لکھنا نہیں جانے گے تو ویاکرن کی کتنے انگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں ویاکرن کا گیان ہوتے ہیں تو ویاکرن کی چار انگ ہوتے ہیں کون کون سے نمبر ایک ہے ورن بھی چار نمبر دو ہے شبد بھی چار نمبر تین ہے پد بھی چار اور نمبر چار ہے واقع بھی چار ٹھیک ہے اب ورن بھی چار باشا کی سب سے چھوٹی جس کے ہم ٹکڑے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مک سے بولے گے تو وہ دھوانی کہلائے گا لکھ دیں گے تو ورن کہلائے گا ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹی کائی کیا ہوگی ورن ہوگی ورنوں کے میل سے کیا بنیں گے شبد بنیں گے شبدوں کو ویبستیت کرم میں لکھنا ہی پد ہے پدوں کے میل سے کیا بنے گا واقع بنے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا بھاشا اور ویاکرن ویاکرن سے شد روپ سے لکھنا پڑنا جانتے ہیں چار اس کے انگ ہیں ورن ویچار شبد ویچار پد ویچار وقع ویچار اب ان چاروں کو ہم اگلے ویڈیو میں پڑیں گے تو یہ سبھی آپ اپنی نوٹ بک میں ساپ ساپ شبدوں میں لکھو گے ٹھیک ہے